مجیدان اکرامی اس کے بعد پھر بے انتہاں امام بے ظلم کیا گیا متوکل نے خود اپنے بھائی سے کہا کہ ان کو زہر دے دو اور تاکہ ان کی شہادت ہو جائے سے زیادہ اکرامی جب امام محمد تقیل علیہ السلام کی شہادت ہو رہی تھی تو امام علی نقیل علیہ السلام صرف آٹھ برس کے تھے اور امام محمد تقیل علیہ السلام کی والدہ زندہ تھی اور وہ مدینہ میں تھی تو امام علی نقیل علیہ السلام نے روکے اپنے دادی سے کہا کہا دادی اممہ آج میرے بابا کی شہادت کا دن ہے تو جنابِ طبی کا خاتون رونے لگی کہا بیٹا ایسا مت کہو میرا پچیس برس کا جوان بیٹا ہے کہا دادی اممہ وہ جو اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو امام کے ساتھ رہتا ہے نا وہ اب میرے پاس آ گیا ہے اس کا مطلب ہے میرے بابا کی شہادت ہو گئی ہے میں آپ سے سوال کروں کسی ماں کو اگر بیٹی کی شہادت کی خبر ملے تو کیا حالت ہو گئی ہوگی روایت کے الفاظ ہیں جنابِ سبقِ خاتون بے انتہا رونے لگیں تڑپنے لگیں اور ایک ہی دلاسہ تھا وہ ان کا پوتہ وہ جو دو پوتے اور ایک پوتی تھی ان کو سینے سے لگایا پیار کرنے لگی رونے لگیں کہا کہ میرا بیٹا مارا گیا بچپنے سے یتیمی اس طرح سے امام علی نقی السلام نے دیکھی ہے میں سوال کروں یتیمی کیسی بلا ہے یہاں تک کہ پیمر سلام فرماتے ہیں یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو پوچھا کیوں مولا کہا کیوں کہ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ کوئی اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے حضرت آنے گرامے روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب پہلی عید آئی تھی نا امام حسن مشتبہ کی شہادت کے بعد یہ مسلسل جب عید آیا کرتی تھی تو امام حسین علیہ السلام جنت البقی اپنے بھائی کی قبر پہ جایا کرتے تھے تو اپنے بچوں کی انگلی پکڑتے تھے لیکن سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے تو کبھی کسی نے پوچھا اتنا پیار کرتے ہیں تو آپ بچوں کو کیوں نہیں پیار کرتے گا جب میں قاسم کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا بھتیزہ کبھی یتیمی کا احساس نہ کرے اپنے بابا کو یہ محسوس نہ کرے میرا باپ سر پہ نہیں ہے اس لئے میں اس کی محبت میں اس کو زیادہ زیادہ پیار کرتا ہوں اسے سینے سے لگاتا ہوں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا تاکہ میرے بھتیجے یتیم بھتیجوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ دیکھو ہمارے جو چچدہ بھائی ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے لیکن ہمارا باپ سر پہ موجود نہیں ہے عزیزانی گرامی یتیمی عجیب چیز ہے امام علی نقی علیہ السلام نے آٹھ برس کے سم سے یتیمی دیکھی اور مسلسل یہ دیکھتے رہے کہ ہر طرف سے ظلم ہوتا رہا ہے امام علیہ السلام پہ عزیزانی گرامی جب جناب سکینہ بنت الحسین کو پہلا تماچہ لگا تھا تو انہوں نے اس لحظے میں اپنے چچا کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ چچا جانا کے دیکھیں میرے کانوں سے کتنا لوہ لہو بہ رہا ہے عزیزانی گرامی ایک سوال کروں گا کہ ایک مرتبہ تصور کیجئے وہ امام علی نقی علیہ السلام جو آٹھ برس کے سن سے مسلسل اپنے بابا کو محسوس کرتے ہوں کہ میرے بابا کہاں پہ کاظمین کے اندر شہید ہوئے وہاں پہ ان کو دفنائے گیا عزیزانی گرامی اب یہ مسلسل وقت کرتا رہا یہاں تک آخری لحظات ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے عزیزانی گرامی کہتے ہیں کہ یہ جو آئمہ کو زہر دیا گئے ہیں ان میں جو سخترین زہر تھے وہ چار اماموں کے چھے اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے جا سکوں آخر جملے کو پیش کر رہا ہوں اس کے بعد ہم ماتم کریں گے عزیزانی گرامی ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا کیا تصور ہے کہتے ہیں جیسا چار اماموں کو زہر دیا گیا ویسا کسی کو نہیں دیا گیا کہ کیوں وہ کہتے ہیں جو امام حسن مشتبہ کو زہر دیا گیا ویسا زہر کسی کا نہیں تھا پوچھا کیوں کہ کیوں کہ امام کا کلیجہ نکل آیا تھا کہ دوسرا کس کو زہر سخت دیا گیا تھا کہ دوسرا امام رضا علیہ السلام کو کہ کیسا زہر تھا کہ جب زہر دیا گیا نا امام نے فوراں اپنے چہرے پر رمان رکھا کہ کیا بات ہے کہ مجھے بار بار خون کی طے آتی ہے کہ اپنے چہرے پر رمان رکھا کہ میرا پورا قلیجہ پانی ہو گیا ہے کہ مجھے گھر واپس جا لینے نے تیرا کام ہو چکا ہے عزیزانہ گرامی دو اور امام ایک امام علی نتی علیہ السلام آپ کے بیٹے جب میں حسن عسکری علیہ السلام قریب میں موجود تھے کہ بیٹا مجھے سہارہ دے کے بٹھا دو میرے اجداد رسول خدا علیہ مرتضی سب آگئے میرے لینے کے لیے میری دادی زہرہ موجود ہے عجلکم اللہ عزیزانہ گرامی اور ایک ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کو زہر دیا گیا سخترین زہر دیا گیا عزیزانہ گرامی یہ آخری لحظہ کیسے عجیب و غریب ہوتے ہیں روایت کے الفاظ ہے سامرہ تھا امام حسن عسکری علیہ السلام نے خود سے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا کفن دینے کے بعد بڑے شان و شوقوں سے کہا گھر میں شیعوں کو جمع کر لیا کہ میرے بابا کا یہیں جنازہ پڑھ لو کہا مولا بہت بہت لوگ جمع ہے کہا نہیں وہاں متوقع مجھے جنازہ پڑھانے نہیں دے گا وہ خود جنازہ پڑھانا چاہتا ہے میں اپنے بابا کا یہاں جنازہ پڑھاؤں گا سب کو جمع کیا کہا کہ یہاں جنازہ پڑھ لو لیکن میں کہوں گا مولا جب آپ اپنے بابا کا جنازہ پڑھا رہے تھے آپ کے گلے میں توق نہیں تھا ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں تھی ہاتھوں میں حق کریاں بہوں میں بیڑیاں نہیں تھی مولا آپ کی پھپیوں کے سروں پہ چادریں موجود تھی تازیہانیں نہیں مارے جا رہے تھے اللہ علانت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمْ وَيَّمُنْ قَلَبِنْ قَلِبِنْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِينَ